امام سعید سکھانے والی بات ہوتی ہے تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو اس میں میں آج ایک بہت ہی ڈیٹیل میں تھوڑی سی چیز بتاؤں گا دیکھیں میں نے بچوں کے لیے کچھ دانا بنایا ہے یہ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو ماباب کمزور کر دیتے ہیں یا ماباب دانا نہیں دیتے تو میں پیجن فارم کی سیٹنگ کر رہا تھا تو ایک جوڑے کی میں نے جگہ چینج کر دی اب وہ بچوں کو دانا نہیں دے رہا یہ اچھے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ تقریباً ایک ہفتے سن کو دانا میں دے رہا ہوں تینوں ٹائم تو ماباب نہیں دے رہے اور یہ دیکھیں میں نے دانا بنایا ہے اچھا دوستو اس دانے کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کہہ کے چیزے یہ چمچ دیکھ رہے ہیں یہ ایک چمچ جو ہے میں نے اس کے اندر جو گھر کا آٹا ہوتا ہے سفید والا گندو مالا وہ ایک چمچ دالے میں نے اور ایک چمچ میں نے اس میں بیسن دالے جو چنے کی دال اور اچھی طرح ان کو مکس کیا ہے اور اچھی طرح ان کو مکس کیا ہے اور گرم پانی کے اندر یعنی یہ جو تقریباً 100 ایمل پانی ہے یہ گرم تھا تو پھر اس کو اچھی طرح مکس کیا اب یہ ٹھنڈا ہو گیا اب میں ان بچوں کو دے رہا ہوں اچھا دوستو میں اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے جو لوگوں نے بچوں کا دانا بنانے کا فیٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے طریقہیں جس میں لوگ جاؤں بھی جس کو گاؤں کہتے ہیں جاؤں اور وہ بھی استعمال کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کچھ بھی بنا لو کچھ بھی کسی بھی قسم کی فیڈ بناو اگر ان کو ماں باپ دانا نہیں دیں تو آپ کی جو فیڈ ہے وہ کبھی نہ کبھی ان کا پوٹا جام کر دے گی اور یہ اچانک مر جائیں گے میرا اس میں بہت بڑا ایکسپیرینس ہے یا اس طرح کے جتنے بھی فارمولے یوٹیوب پہ پڑھیں یہ کوئی بھی ہنڈڈ پرسنٹ نہیں ہیں یہ سب کے سب اس طرح ہنڈڈ پرسنٹ کام کریں گے اگر آپ کے کبوتر کے بچے کو ماں باپ دانا دے رہے ہیں اگر دانا کم دے رہے ہیں لیکن کم تب یہ بلکل پرفیک کام کرے گا یہ فارمولا اور کوئی بھی فارمولا جو انسان بنانے میں لگے ہوئے یوٹیوب پہ جتنے بھی پڑھیں چاہے انڈیا کے لوگوں کہ پاکستان کے دنیا کے کہیں کہ بھی ہوں ورنہ تو یہ پوٹا جام کر دے گا بچوں کا اگر ماں باپ دانا نہیں دیں گے تو پوٹا جام ہو جائے گا اب ان کو بھی ماں باپ بلکل ہلکا پلکا دانا دیتے ہیں تب ہی یہ پوٹا جام نہیں کر رہا اگر پوٹا جام جب ہوگا اگر ماں باپ دانا نہیں دیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بزار میں ملتی ہے اب ہمیں بہت سستی پڑھ رہی ہے یہ چیز ٹھیک ہے نا اب جو چیز بزار میں ملتی ہے بچوں کی فیڈنگ کی جو باہر کی کمپنیاں بناتی ہیں جرمنی کی فرانس کی اٹلی کی امریکن وغیرہ وہ ہزار روپے کلو آپ کو پڑے گا ہزار بارہ سو روپے وہ سب سے بہترین ہے پرفیکٹ چیز ہے تو ابھی میں بھی کچھ دنوں بعد انشاءاللہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور میں ابھی جاؤں گا گول مارکیٹ یہاں پر ہے وہاں باہر سے آتی ہیں چیزیں تو میں وہ لینے جاؤں گا بچوں کی فیڈنگ کا فرمولا ہزار بارہ سو روپے کلو اے میں وہ لے کر آنگا وہ ان بچوں کیلئے جن کو ماں باپ بلکل دانہ نہیں دیتے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ پوٹا جام کر دے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اور آپ کا بچہ جلدی مر جائے گا اگر آپ یہ کھلائیں گے اگر ماں باپ نے دانہ نہیں دیا تو یہ سب سے بہترین پوائنٹ ہے سب سے بہترین چیزیں جو آج تک کسی نے یوٹیوب پہ نہیں بتائی اس وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ چیز میں ڈالتا ہوں اور آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں تو میں بھی ان کو دانہ کھلا ہوں گا لیکن یہ ہے اب میں ویڈیو بھی ایک ہاتھ سے بنا رہا ہوں تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا مشکل ہوگا بنانا لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں کہ دانہ کس طرح دیا جاتا ہے تاکہ یہ ہے آپ کو نظر آئے اس کا چون خود کھلنی پڑتی ہے میں یہ توڑا ویڈیو میں بنا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں یہ طریقہ رہ گئے تھا دیکھیں میں کس طرح بچوں کو دانہ دے رہا ہوں میرے ایک ہاتھ سے کیونکہ موگائل بھگڑا ہوئے تو ایک ہاتھ سے میں دانہ دیتے ہیں کس طرح ہم لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دیکھا آپ نے تو یہ دانہ میں نے دے دیا اس طرح ہم ان بچوں کو فیڈ کرواتے ہیں لیکن شرط میں نے آپ سے پھر یہ کہی کہ ماں باپ کا دانہ دینا بہت ضروری اگر ماں باپ نے ان کو دانہ نہیں دیا تو کوئی بھی فیڈنگ جو آپ گھر میں بناتے ہیں وہ ان کا پوٹہ جام کر دے گی اور بچے مر جائیں گے تو بہترین بہرحال ان بچوں کے لیے جن کے والدین ان کو دانہ نہیں دیتے ان کے لیے آپ فیڈنگ باہر چلیں ازار بارہ سو روپے کلو علی تو وہ سب سے بہترین ہیں ٹھیک ہے دوستو اپنا خیاد رکھنا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں امام سعید بات کر رہا ہوں دیکھیں اب یہ دانہ ختم ہو گیا ہے اور میں نے چار پانچ بچوں کو فیڈ کروا دیا ہے یہ ایک آخری سرنگ دے گئی ہے اور ایک بچہ میں نے ابھی نیچے ہوتا رہا ہے دیکھیں اب یہ ماں باپ نے اس کو دیا ہوئی ہے لیکن اس کی عادت بن گئی میر سے دانہ لینے کی تو دیکھیں یہ خود اس سرنگ کی طرف آ رہا ہے اور میں ابھی اس کو دوں گا تو ابھی دیکھیں یہ لالبن شرازی ہے وائٹ دم میں اور ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے یہ کراچی میں سوقت اسے جوڑے آٹھ ہٹ دس ہزار روپے کے ان کے جوڑے ہوتے ہیں تو یہ بچہ اس وقت بھی تین ہزار روپے کا ہے اور ماشاء اللہ بڑا ہوئی ہے اب دیکھیں میں اس کو یہ دیتا ہوں یہ سرنگ سمجھ گیا اس سرنگ کو اور تقریباً تین چھار سرنگیں کھا چکا ہے تو ابھی یہ سرنگ اس کے موہ میں دالتا ہے دیکھیں دوستو آپ نے تو کس طرح اس نے یہ لیے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ اور مانگ رہے یہ دیکھیں لیکن اب دانہ ختم ہو گیا ہے تو اب میں اس کو چھول دیتا ہوں ماباپ کے پاس ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ